بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں بی بس امید کرتا ہوں آپ سب کروافیت سے ہوں گے خوشک جلد بدن پر خارج بے رنگ ہونٹ بے جان بال پھٹی اڑیا اور دکھتی املیا یہ سب ایسے مسائل ہیں جن سے سردیوں میں بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اگر ان مسائل پر بروقت قابو پا لیا جائے تو معاملہ سنگین صورت اختیار نہیں کرتا تاہم کچھ افراد کو اس بات کا اندازہ یا درست علم ہی نہیں ہوتا کہ ایسے مسائل پر کیسے قابو پانا چاہیے مائرین سہیت کے مطابق یہ تمام مسائل یا امراض بنیادی طور پر پانی کے انتائی کم استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ سردیوں میں عمومی طور پر گرمیوں کی نسبت کم پانی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ بھی قضرتی ہے کیونکہ ہمارے جسم کو سردیوں میں کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے مائرین کا کہنا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی خوشک اور سردہویں انسانی جلد پر اثر انداز ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان کو سردیوں کے عمومی مسائل کا سامنا کرنا بڑھتا ہے سرد موسم سے جڑے ان چھوٹے بڑے مسائل کے نیایت موثر اور انتائیس ہستے حل موجود ہیں اگر سردیوں میں عمومی 15 سے 20 منٹ کا وقت نکال کر گھرلو ٹوٹکوں کے ذریعے اپنی ذات کی تحفظ کیلئے کوششیں کی جائے تو ان مسائل پر بہ آسانی کابو پایا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں میں ایسے ہی کچھ ٹوٹکے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن اور نوٹفیکشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہن سکے پاؤں کی فنگس سے چھٹکارا پائیں سردیوں میں فنگس کا مسئلہ عام ہوتا ہے سخت سردی کے موسم میں موٹے یا انہی موزے پہننا سب کی مجبوری ہے انہی موزے زیادہ طرح افراد میں پاؤں کی فنگس کا سبب بنتے ہیں اور ویڈیو پر بھی اس کا بہترین علاہ ہے چند دن تک روزانہ رات کو سونے سے پہلے ویڈیو کی تھوڑی مقدار پاؤں اور پاؤں کے ناکنوں پر ہاتھوں سے مل لینے سے یہ مسئلہ بہت جلد ختم ہو سکتا ہے نرم و نازک صحت مند انگلیاں سرد اور خاص طور پر خوشک سردی ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی برا اثر ڈالتی ہیں بار بار ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیوں کی جلد پھٹ جاتی ہے اور انگلیاں سوچ جاتی ہیں ان پر ناکبل برتاشت خارش بھی محسوس ہونے لگتی ہے اس مسئلے سے نجات کے لیے اگر چند دنوں تک کسی اچھی کمپنی کی ہنٹوں پر لگانے والی بام انگلیوں پر لگائی جائے تو انگلیوں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ پھٹیں گی نہیں چہرے کو چمکدار بنائے چہرے کی جلد کے مہرین کے مطابق اگر تین چمچ دہی میں دو چمچ سیب کا سرکہ اور تین چمچ کوٹا ہوا تازہ سبز دھنیا ڈال کر پیسٹ بنا کر اس کے حامزے کو چہرے پر ماسک کی طرح لگایا جائے تو رنگت نہ صرف چمکدار ہوگی بلکہ اس میں نتھار بھی آئے گا جسم میں قدرتی نمی کو برکرہ رکھنے کا طریقہ بعض لوگوں کو سردی سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کا جسم سردی میں خوشک ہو جاتا ہے اس وجہ سے ان کے جسم میں ہلکی سے خارش اور تپش ہونے لگتی ہے ماہرین کے مطابق اگر سردی میں گسل کے بعد بکری کے دودھ سے حاصل شدہ مکھن سے مساج کیا جائے تو قدرتی نمی جلد میں موجود رہتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ بکری کے دودھ سے تیار مکھن میں موجود یوریا انسانی جلد سے مردہ خلیوں کو اتارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس سے انسانی جسم میں خوشکی دور ہو جاتی ہے سردی میں ہونٹوں کی حفاظت سردی میں جہاں پانی کے کم استعمال کی وجہ سے انسان کے جسم کے دیگر حصے متاثر ہوتے ہیں ماہرین ہونٹ بھی اس کا نشانہ بنتے ہیں زیادہ تر افراد اور خصوصی طور پر خواتین کے ہونٹ پڑ جاتے ہیں اور ان کے رنگت بھیکی پڑ جاتی ہے دم اگر کارٹن کے کپڑے کو بھگو کر اس سے ہونٹوں کا مساج کیا جائے تو ان کی نزاکت برک رہے گی موسیقی